پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر آگئی پاکستان سمیت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا بھی اعتماد بحال ہونے لگا اور سمندر پار پاکستانیوں نے ماہ جولائی کے دوران ریکارڈ سرمایہ پاکستان بجوایا وزیر آدم عمران خان نے پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور خبری سناتے ہوئے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے بھیجوائی جانے والی ترکیلات نظر 2768 ملین ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں وزیر آدم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویبسائی ٹیوٹر پر پہنے پہنگام نے کہا کہ ماہ جولائی میں سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے بھیجوائی جانے والی ترکیلات نظر 2768 ملین ڈالرز رہی جو ایک ماہ میں بھیجوائی جانے والا سب سے زیادہ سرمایا ہے وزیر آدم عمران خان نے بتایا کہ پاکستانیوں کی جانب سے جولائی 2020 میں بھیجوائی گئی ترکیلات نظر 2020 کی نظبت 12.2 فیصد جبکہ جولائی 2019 کی نظبت 36.5 فیصد زیادہ ہیں وزیر آدم عمران خان نے بلیو اکانومی پالیسی کو حد پی شکل دینے پر وزارت نے میری ٹین کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا تھا کہ پالیسی کے باعث ان کی ذرہ مبادلہ کی بچت ہوگی روزگار کے مواقع نکلیں گے اس سے قبل یوم آزادی کے موقع پر وزیر آدم عمران خان نے مولین کی نام پیغام میں کہا تھا کہ خوشخبری یہ ہے کہ حالات دیتنے کی طرف گامزن ہیں ہماری ایکسپورٹ اور ٹاست مارکیٹ روحوں پر جاری ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد نے جو پہلے کبھی نہیں دی گئی کنسٹرکشن سے چالیس انڈسٹریز باوستہ ہیں جس سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں ہماری ہر چیز آپ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کا کتنا اعتماد ہے ایک ملکی معاشیت پہ تو سٹاک مارکٹ دیکھیں ریکارڈ ہماری سٹاک مارکٹ نے کامیابی سے اوپر گئی ہے ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ مراد دی ہیں جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو پہلے نہیں ملے اور کنسٹرکشن انڈسٹری جب آپ کی اٹھنی شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ چالیس اور انڈسٹریز ہیں جو اٹھنی شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں ہے روزگار کا لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے